بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو سلام علیکم آج اس فلیگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے بکرات روش 540 نہ کوئی امپریشن نہ کوئی کلون ڈائریکٹ بکرات روش 540 یہ رہی اس کی بوٹل میں آپ لوگوں کو اس کی بوٹل دکھاتا ہوں پھر اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ رہی اس کی بوٹل فرنٹ پہ اوپر میزن فرانسیس کو جان لکھا ہے یہ ہاؤس کا نام ہے نیچے پیرس اور اس کے بعد بکرات روش 540 لکھا ہوا ہے اور یہ او دے پر فارم لکھا ہوا ہے اور بیک پہ جسٹ یہ ان کے ہاؤس کا لوگو ہے گولڈن سا کیپ ہے اس کا اور یہ ہاؤس کا اوپر لوگو یہ اس کی سیمپل سی بوٹل ہے اور میں نے اس کے پہلے پاکستانی امپریشنز استعمال کیے کچھ ہاؤس کے اس کے بعد میں نے میڈل ہسٹن ہاؤس کے کلونز استعمال کیے جن میں آنا عبیاد روش top of the list ہے وہ استعمال کی ہے تو اس کے بعد میں نے مجھے اس کے ڈینے کا آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کس قسم کا ڈینے ہے تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں یار مجھے اب یہ خوشبو لینی چاہیے پھر جب میں نے میتھمیٹکس کیا تو جو اس کی 70 ایمل کی بوٹل تھی وہ مہنگی پڑ رہی تھی اور 200 ایمل کی بوٹل اس لحاظ سے سستی پڑ رہی تھی تو ایڈیسائیڈ کے آئی شوڈ گو فر دس ون مجھے 200 ایمل لینی چاہیے کیونکہ جو میں نے کر لیا کہ میں نے لینی لینی ہے ٹھیک ہے تو جو 70 ایمل تھی وہ آپ کو لگ بگ پچاس ہزار یا اس سے نیچے نیچے ملتی ہے مطلب پچاس ہزار سے نیچے نیچے مل جاتی ہے اور جو 200 ایمل ہے وہ آپ کو ستر ہزار سے نیچے ستر ہزار یا اس سے نیچے 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 مل جاتی ہے تو کلکولیشن کر کے دیکھی جائے تو دس پندرہ ہزار روپے میں آپ کو 130 ایمل ایکسٹرا مل رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو 70 ایمل کی بوٹل ہے وہ ذرا چھوٹی ہوتی ہے اس سائز کی ہوتی ہے اس سائز کی اور یہ 200 ایمل بوٹل ہے کیونکہ تو اسی لیے یہ دیکھیں آپ کافی بڑی بوٹل بھی ہے بہرحال جوس سے مطلب ہوتا ہے ہمیں تو اب کچھ لوگوں کی تو رینج سے یہ بلکل باہر ہو گئی ہوگی جب انہوں نے سنا ہوگا 70 ایمل بھی کافی ہائی رینج میں ہے پچاس دا سے نیچ نیچے تو اس میں پھر آپ لوگوں کے پاس ایک آپشن بچ جاتا ہے دیکنٹس کا تو یہ جو وقاس احمد یہ میں نے وقاس احمد سے لی ہے 200 ایمل کی بوٹل تو وقاس احمد سے ہی آپ جو ہے اس طرح دیکنٹ پرچیز کر سکتے ہیں دیکنٹ کیا ہوتا ہے اسی بوٹل کے اندر سے جوس نکالتے ہیں سرنج کے تھرو اور وہ یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے پیزنٹیشن دکھاتا ہوں یہ بڑی زبردست ان کا بلوم پی کے نام سے کمپنی کا نام ہے یہ بیچ میں گوڈن باکس زبردست سا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں ڈیکنٹس یہ یہ آپ کو کچھ لوگ تو بغیر بس وہ یہ لوگوں موگوں کے بغیر جانا وہ ایک بوٹل میں ڈال کے دے دیتے ہیں بھارہل یہ دیکھیں اب یہ ڈیلن بلو کا یہ ہے اس کے اندر آپ کو جوس بھی نظر آ رہا ہوگا تو یہ ڈیلن بلو پر لکھا ہے تو یہ وقاس کی بہت اچھی ایک آپ کاوش کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کر کے مطبع آپ اگر اس سے بکرا تروش 540 کا کہیں گے کہ مجھے ڈیکنٹس ہے یہ تو اس طرح آپ کو وہ ایک بنا کے بوٹل کے اندر بھیج دے گا لیکن ایک نہیں آپ ملٹیپل لیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں بڑا پیارا باکس کے اندر یہ اب کرکی ہے یہ اس ٹیسی ہے یہ ہیروڈ ہے یہ سواج ایڈی ٹی ہے اور اس سے ڈیلن بلو تو اس طرح کر کے وہ آپ کو باکس کے اندر یہ پروپر ڈال کر دیں گے تو جن کی تو رینج سے اوریجنل بوٹلز دور دور ہیں اور آپ کو صرف فریگرنس سے لینا دینا ہے تو آپ اس طرح کی ڈیکنٹ پرچیز کر سکتے ہیں وقاس سے وہ اگر آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے پانچ ایمل دس ایمل کی پرائز کے لحاظ سے وہ آپ کو کسٹ کم پڑ جاتی ہے بہرحال اگر آج آپ لوگ ایک فریگرنس فل بوٹل نہیں گریج سکتے آپ کو خشبوں کا شوق ہے تو آپ اپنے اس شوق کو کل مت کریں آپ اس فریگرنس کو استعمال کریں اس کا کلون استعمال کر لیں آپ اس کا ڈیگنٹ بنگوا کے استعمال کر لیں لیکن استعمال ضرور کریں وہ شوق کو کانٹینیو ضرور رکھیں اور اس شوق کے ساتھ ایک بس ٹیگ لگا دیں کہ میں زکر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر اس خوشبو کو لگا رہا ہوں کسی بھی خوشبو کو اس کو نہیں کسی بھی خوشبو کو بارحال میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں اس کے بعد ہم مزید بات کرتے ہیں جو ہمارا ایک پیٹرن ہے اس کے اوپر دیکھیں اس کے کلونز کے اوپر ان کو کہا تھا کہ ان کی خوشبو مجھے فیل ہوتی ہے ڈارک تھک مینگو آئس کریم کی طرح ڈارک تھک مینگو آئس کریم کی طرح تو ییس کچھ حد تک ہوتی ہے لیکن چلیں آج میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں تو آپ اس لحاظ سے دیکھ لی جگہا میں آپ لوگوں کو ایک بات آلریڈی بتاتا چلوں کہ اگر میں اس کو کہوں گا کہ اس کے سٹارٹ میں بڑی پیاری سیفران کی خوشبو ہے بڑی پیاری زافران کی خوشبو ہے آپ تو میرے پاس اریجنل ہے اب تو میں اریجنل کر ریویو کر رہا ہوں تو کسی کو بھی مطمئن کرنے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں سیفران کی خوشبو ہے آپ کو سیفران کی خوشبو آئے گی اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کتنے لوگوں نے اریجنل سیفران کے پھول کو خوشبو کیا ہوگا وہ اب پھر آپ دیکھ لیں تو مجھے خوشبو ڈیفائن کرنے کے لیے بہت ہی آسان الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ آپ گھر بیٹھے اس کی خوشبو کو اٹلیسٹ سمجھ سکیں ٹھیک ہے میں نے تو لگا لی میں نے تو مزے لے لیے میں نے تو انجوائی کر لیے اس فریکرنس کو لیکن میں اب آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت ہی آسان چیزوں اور الفاظ کا سہارا لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی خوشبو سمجھ آجائے کہ یہ کس قسم کی خوشبو ہے بہرحال میں اس کو دو طریقوں سے ڈیفائن کروں گا سب سے پہلے بہت ہی آسان طریقہ ہمارے یہاں راولپنڈی اسلامباد میں ایک گیگا مول ہے وہاں پہ ایک بیسکن انڈ روبنز بیسکن روبنز کے نام سے ایک آئسکرین کا برینڈ کھلا ہے ان کے پاس ایک آئسکرین ملتی ہے کارٹن کینڈی کے نام سے کارٹن کینڈی فلیور ہے آپ وہ فلیور ان سے جا کے آرڈر کریں پرائیس اب مجھے یاد نہیں ہے میرے خیال میں چار سو پچاس یا چار سو پچانویں کچھ اسی طرح ایک کپ کی پرائیس یا ایسے کام ہی ہوگی تو آپ وہ جب کپ آرڈر کریں گے تو آپ اس کو جب آئسکرین کو کھائیں گے نا تو اس آئسکرین کے اندر سے جو آپ کو خوشبو اور ایک ٹیسٹ آرہا ہوگا یہ ایگزیکٹ یہ اس طرح کی سویٹ کارٹن کینڈی کی طرح کی اس کی خوشبو ہے اور وہ اس کے سب سے کلوزیسٹ ہے اس کے سب سے کلوزیسٹ ہے وہ خوشبو پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ یار کارٹن کینڈی فلیور اب ہمیں نہیں مل رہا تو پھر میں آپ کو ایک آسان اور طریقہ بتا دیتا ہوں آپ ہمارے یار راولپنڈی اسلامباد میں مینگو آئسکرین شیک ملتا ہے سفیلو کے اوپر اس کی جو خوشبو ہے اس کو ملٹیپلائے بیٹ ٹین کر کے ڈارک کر کے تھک کر کے اگر آپ اس کو خوشبو کریں تو اس کی خوشبو اس کے بہت زیادہ کلوز پہنچ جاتی ہے ییس پہنچ جاتی ہے میں پھر کہوں گا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تو سیفرون ہے سیفرون ہے تو بھائی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں سیفرون ہے میں نے بھی خوشبو کر لیا میں نے بھی استعمال کر لیا یہ اتنا زیادہ استعمال کر لیا میں نے ٹھیک ہے اگر میں نے استعمال کر لیا تو میں جس ڈیفائن کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی استعمال نہیں ہے خوشبو کی یا جن کو سیفرون کی خوشبو کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو ان کے لیے بتا رہا ہوں تو یہ تو ہو گئی اس کی خوشبو اس کی خوشبو لینئر سی ہے sweet cotton candy کی طرح اور بس یہ اسی طرح چلتی رہتی ہے بہت ہی end پہ جا کے ہلکی سی یہ وڈی سی ہو جاتی ہے ہلکی سی لیکن وہاں پہ بھی cotton candy dominant رہتی ہے نیچے ہلکی ہلکی یہ وڈی ہو جاتی ہے باقی یہ cotton candy کی خوشبو ہے ٹھیک ہے یا تو cotton candy flavor بیسکن روبنز کا یا dark thick mango آئس کرین کی خوشبو بس اس کے علاوہ میں اور اس کو کسی چیز کے ساتھ نہیں compare کر سکتا ٹھیک ہے it's totally up to you یا اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ میں اگر آپ لوگوں کو بس وہ کر دوں تو بھائی بڑی پیاری سیفرون بیسٹ خوشبو ہے ختم بات بات ختم ٹھیک ہے تو اس کی خوشبو اسی طرح ہی ہے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو define کی لیکن اس کے اندر ایک تھوڑی سی ایک شیرے کی بھی خوشبو آتی ہے وہ شیرہ جو ہوتا ہے وہ آپ اس طرح کر لیں جس طرح لکڑیاں جل رہی جب ہوتی ہیں جب لکڑیاں جل رہی ہوتی ہیں تو کچھ کئی دفعہ جب آپ bonfire کرتے ہیں تو آپ bonfire میں لکڑیوں کو دیکھیں تو ان کے اندر سے ایک brown color کا juice سا شیرہ سا نکل رہا ہوتا ہے bubbles بان کے اس شیرے کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ sweet plus ہلکی سی بلکل اتنی سی ہلکی سی پلاسٹیکی اور ہلکی سی کڑوی سی ہوتی ہے ٹھیک ہے بناتی ہے اس کو مزید deep بناتی ہے مزید artistic بناتی ہے ٹھیک ہے بس اس میں یہی خوشبو ہے یہ شروع سے end تک پھر اسی طرح رہتی ہے بہت ہی زبردست خوشبو sweet category کی خوشبو یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اب ہم آتے ہیں اپنے pattern کی طرف age ہر age کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے sweet category کی fragrance جس کو بھی پسند ہے اس کو یہ fragrance ضرور پسند آئے گی مجھے بہت عرصہ ایک fragrance پسند رہی شمسہ نام تھا اس کا شمسہ وہ بھی ایک sweet vanilla based fragrance ہے totally vanilla based تو وہ کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی تو یہ بھی مجھے اس لحاظ سے بہت زیادہ پسند آئی کیونکہ یہ اس سے different sweet ہے اور بہت ہی کمال کی sweet fragrance ہے ٹھیک ہے age ہو گیا age ہر age کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے gender male female دونوں دونوں میں کسی lady کے اوپر اگر اس fragrance کو لگے ہوئے دیکھوں گا تو میں خوب مجھے اچھا لگے گا کہ کسی lady نے بھی یہ لگائی ہوئی ہے لیکن gents بھی اس کو بہت آسانی لگا سکتے ہیں بہت آسانی اس میں ذرا سی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ gents نے لگایا تو total ladies fragrance لگیں گی no ایسا نہیں ہے آپ اس کو بہت آسانی لگا سکتے ہیں gents بھی اور ladies بھی age ہو گیا gender ہو گیا longevity projection fabric کے اوپر کیونکہ یہ edp concentration ہے یہ fabric کے اوپر 24 hours last کرتی ہے the only problem is کہ یہ project تھوڑا سا کم کرتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں original کی یہ project کم کرتی ہے کتنا کرتی ہے بس اتنا اتنا آپ کے آپ کے arm length کے اوپر یہ تقریبا 45 minute کر لے گی اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے تک یہ آپ کے اتنا اتنا قریب رہے گی اتنا قریب رہے گی yes 24 گھنٹے تک پھر یہ اس کی خوشبو آتی رہے گی sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کپڑے اپنے اتار کر جب گھر آتے ہیں office سے یا کسی بھی function سے تو آپ کپڑے اتارتے ہیں آپ کو خوشبو نہیں آ رہی ہوتی آپ کپڑے closet میں لٹکا دی next day جیسے آپ نے closet کھولا تو does اس مطلب ایک fragrance جو آپ نے last day ان کپڑوں پر لگائی تھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو it's that kind of fragrance کے next day بھی آپ کو اس کو اپنے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوگی without any hesitation میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں age ہو گیا gender ہو گیا longevity projection بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب آ جاتے ہیں occasion کی طرف occasion آپ اس کو کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں even کہ office میں بھی لگا سکتے ہیں office دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جا رہے ہیں کسی کی شادی پر جا رہے ہیں especially ولیمہ کے اوپر تب آپ اس کو لگا سکتے ہیں آپ جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ کھانا شانا کھانے جا رہے ہیں مندی بھی لگا سکتے ہیں یہ کیونکہ بہت dominant رہے گی یہ بھاگے گی نہیں خوشبو جلدی اس کو environment بہت زیادہ matter نہیں کرتا even کہ آپ اس کو لگا کر اگر تھوڑا سا دھوپ میں بھی بھوم پھر کے آگئے ہیں تو پھر بھی یہ آپ کے اوپر stay کرے گی اس کے در اتنی potential ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے آپ اس کو میرے خیال میں ہر جگہ پر لگا کر جا سکتی ہیں sweet fragrance کوئی ایسے جس طرح کا problem نہیں ہے اس کے ساتھ اوکیجن بھی ہو گیا weather یہ sweet fragrance ہے آپ اس کو سردیوں میں بہت ہی زیادہ enjoy کریں گے گرمیوں میں آپ اس کو longitude projection occasion بھی میں نے آپ لوگوں بتایا پرائس میں بتا چکا ہوں وقاس احمد سے میں نے لی تھی آپ اس سے لے سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا amazing Francisco John کا باکرہ تروش 540 جس کے impression یا clones کے اوپر مہنجابی ویڈیوز میں نے کافی زیادہ criticism کا سامنا ہوا کہ نہیں it's a saffron based fragrance آپ please اس کو اس طرح نہ کہیں dark mango ice cream کی طرح لیکن جس طرح میں آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو جتنا کسی بھی آسانی سے available چیز کے ساتھ اس کو compare کر سکتا تھا میں نے وہ کر دیا تو یہ تھی جی آج کی ہماری amazing Francisco John کی باکرہ تروش 540 Thank you so much